موسیقی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی شاستری سنگیت ضرور سنا ہوگا یمن پیلو بھیرو ملہار جیسے تمام راغوں میں سے کچھ کا نام بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا ہے نا یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو وہ سنگیت اور راغ کی باتچیت بھلے سمجھ میں نہ آئی ہو لیکن آپ کو یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ آپ جس قسم کا بھی ہندوستانی سنگیت سنتے ہیں اس کا آدھار شاستری سنگیت ہی ہے آپ غزل سنے بھجن سنے ٹھمری سنے ان سبھی کی جڑ میں شاستری سنگیت ہے یہاں تک کہ کئی لا جواب صدا باہر ہندی فلمی گانے بھی شاستری راغوں پر ہی آدھارت ہیں اب ذرا سوچئے کہ ان راغوں کو سیکھا کیسے جاتا ہوگا جی ہاں کئی سال پہلے ایک وقت تھا جب شرطی پرمپرہ میں چیزیں سیکھی جاتی تھی یعنی آپ نے اپنے گروہ سے کچھ سنا اور اسے سن کر سیکھ لیا شرطی اب ذرا سوچئے کہ آج کے زمانے کے کلاکار اگر شرطی پرمپرہ میں سنگیت سیکھنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے شاید بالکل بھی نہیں آج کلاکار یا پھر کوئی عام آدمی بھی اسی لیے سنگیت سیکھ سکتا ہے کیونکہ سنگیت کی ایک بھاشا ہوتی ہے اسے لیپی بد کیا گیا ہے آپ کو راگ یمن جاننا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ راگ یمن کیا ہوتی ہے آج میں آپ کو اسی مہان کلاکار اور سنگیت کے جانکار کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہیں بھارتی شاستری سنگیت کو لیپی بد کرنے کا شرے دیا جاتا ہے وہ مہان شکسیت تھے پنڈت وشنو نارائن بھات کھنڈے جی ہاں دیکھئے پنڈت وشنو نارائن بھات کھنڈے کا جنب جو ہے وہ دس اگست اٹھارہ سو ساٹھ کو ممبئی کے بالکشور میں ہوا تھا گھر کا نام تھا بھات کھنڈے ہاؤس وہ جنماشٹمی کا دن تھا اور بچپن میں ان کا نام تھا گجانن گجانن کو بچپن سے ہی گھر میں سنگیت کا ماحول ملا پتا خود بھی کلاکار تھے اور سنگیت کے بڑے جانکار تھے انہوں نے گجانن کو اسکولی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سنگیت کی تعلیم دینا بھی شروع کر دیا وشنو نارائن بھات کھنڈے نے بعد میں شاستری گائن کے ساتھ ساتھ بانسوری بھی سیکھی ستار وادن میں بھی تعلیم لی دھرپت گائن کے پرتشت کلاکار جو تھے راو جی بوا بیل باکر انہوں نے وشنو نارائن بھات کھنڈے کو شاستری گائے کی سکھائی اس کے علاوہ انہوں نے علی حسین خان اور ولایت حسین خان سے بھی سیکھا وشنو نارائن بھات کھنڈے کے ستار کے گروہ تھے بللو داز دامل اتنے دگج کلاکاروں کی شکشہ گھر کا ماحول اور وشنو نارائن بھات کھنڈے کی قابلیت اس کا ہی پر انعام تھا کہ وہ ایک سمپون کلاکار کے طور پر تیار ہوئے شاستری سنگیت کی شکشہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی پوری کی وہ اٹھارہ سو پچیاسی کا سال تھا جب وشنو نارائن بھات کھنڈے نے اپنی وقالت کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کراچی میں وقالت بھی شروع کر دی اور وقالت اور سنگیت ان کے جیون کے دو ادھیائے بن گئے دو چپٹرس بن گئے سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا ٹھیک چل رہا تھا جب قسمت نے وشنو نارائن بھات کھنڈے کو بہت بڑی چوٹ پہنچائی بہت کم عمر میں ہی ان کی پتنی اور بیٹی کا ندھن ہو گیا پتنی اور بیٹی کا ساتھ چھوٹا اور ساتھ چھوٹنے کے بعد وشنو نارائن بھات کھنڈے بھاونات مک طور پر کمزور ہو گئے وقالت میں ان کا من نہیں لگتا تھا انہوں نے وقالت چھوڑ دی کراچی بھی وشنو نارائن بھات کھنڈے ممبئی چلے آئے اب انہیں کسی چیز میں سکون ملتا تھا تو وہ بس سنگیت میں ملتا تھا اصل معنی میں یہی سے ان کی جیون کا دوسرا ادھیائے شروع ہوا جو پوری طرح سنگیت کو سمر پت تھا ممبئی آنے کے بعد وشنو نارائن بھات کھنڈے گاین اتیجک منڈلی سے جڑے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سنگیت کے تمام پہلوں پر وچار کے لیے پورے دیش میں گھومنا شروع کر دیا وچرن کرنا شروع کر دیا اپنی آتراؤں کے دوران وشنو نارائن بھات کھنڈے الگ الگ کلاکاروں سے ملے انہوں نے الگ الگ گھرانوں کے نمائندوں سے باتچیت کی وچار ومرش کیا سیکڑوں لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوا اور اس پرکریہ کے بعد وشنو نارائن بھات کھنڈے دیش کے الگ الگ حصوں میں سنگیت سے جڑی باتوں پر لیکچر دینے لگے وہ سنگیت کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگے قریب پندرہ سال کا وقت انہوں نے انہی یاتراؤں میں بتایا سنسکرت، تیلگو، گجراتی، انگریزی اور اردو جیسی بھاشاؤں میں سنگیت کی شکشہ کا انتظام کیا ان پندرہ سالوں میں وشنو نارائن بھات کھنڈے نے بڑودا، گوالیر اور ممبئی میں بہت زیادہ وقت بتایا اس دوران ان کا خود کا سیکھنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا وہ وشنو نارائن بھات کھنڈے ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کمپوزیشن کو نوٹ کیا انہوں نے بہت ہی درلب بندشوں کو اکھٹا کیا وہ بھی کوئی ایک دو نہیں بلکہ تین سو سے زیادہ بندشیں انہوں نے اکھٹا کی تھی انہی بندشوں کو انہوں نے بعد میں پرکاشت بھی کیا اس میں ان کی خود کی کمپوز کی ہوئی بندشیں بھی تھی جو انہوں نے چطر پندت اور وشنو شرما کے نام سے تیار کی تھی اسی دوران وشنو نارائن بھات کھنڈے نے محسوس کیا کیا کہ سنگیت کی جانکاری کو لے کر بہت سی ویچار دھارائیں تھیں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس پوری ویوستہ کو نہ پھر سے سمیٹنا ہوگا پھر سے بنانا ہوگا وشنو نارائن بھات کھنڈے جانتے تھے کہ انہیں اس کے لیے کچھ نیم بنانے ہوں گے ایسے نیم جو سبھی کو سوئی کارے ہوں سبھی اسے مانے سبھی کے لیے آسان ہوں سنگیت سے جڑے تمام کلاکاروں اور گھرانوں کے نمائندوں سے سلاح مشورہ کیا گیا اس کے مقصد سے ہی انہوں نے سنگیت کانفرنس کی شروعات کی انہیں سنگیت کانفرنس کا جنک مانا جاتا ہے ان کانفرنسز کی کڑی میں انہوں نے انیس سو سولہ میں بڑھو دا انیس سو اٹھارہ میں دلی انیس سو انیس میں بنارس اور انیس سو چوبیس اور پچیس کو لکھنوں میں کانفرنس کائوجن کیا تھا جو ایک طرح سے شاستری سنگیت سے جڑے سبھی پکشوں کے لیے سبھی پہلوں کے لیے بات چیت کرنے اور سلاح مشورہ کا ایک بڑا منچ تھا اس کانفرنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں تمام وچاردھاراؤں کو لے کر چل رہے ویباد سلجتے چلے گئے جس سے کئی باتوں کو لے کر کے ایک رائے بن پائی جو شاستری سنگیت کے لیے بہت اچھی بات تھی بہت مائنے رکھتی تھی وشنو نارائن بھات کھنڈے اپنے ان پریاسوں کے ساتھ ساتھ لگاتار لکھنے میں بھی ویست رہے انہوں نے سنسکرٹ مراتھی ہندی اور انگریزی میں کتابیں لکھیں ان کی پہلی کتاب تھی سور مالکہ گجراتی میں پرکاشت اس کتاب میں راگوں کے بارے میں بہت وستار سے جانکاری دی گئی تھی بھات کھنڈے سنگیت شاستر بھی لکھا جو چار حصوں میں چھپا تھا وشنو نارائن بھات کھنڈے کا یہ پریاس تھا کہ ان کتابوں کے ذریعے سنگیت کومن لوگوں تک پہنچے گا عام آدمی تک پہنچے گا وشنو نارائن بھات کھنڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قریب دو ہزار بندشیں اکھٹا کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے قریب دو سو راگ تیار کیے تھے ان کی پستکوں کو راگ کا خزانہ بھی کہا جانے لگا اپنے اسی لیکھن سے انہوں نے ہندوستانی سنگیت پدتی کو ایک نئی اور ایک عدبت پہچان دلائی اس کے بعد انہوں نے سنگیت کی سسٹیمیٹک شکشہ پر زور دیا انہوں نے بڑودا میں مہاراج کے سیاجی راو گائیکوارڈ کی مدد سے ودیالے کی شروعات کی گوالیر میں بھی انہوں نے ودیالے کی شروعات کی اس کے بعد انہوں نے لکھنو میں رائے امانات بلی رائے راجیشور بلی کی مدد سے لکھنو سے سنگیت ودیالے شروع کیا اس وقت لکھنو کا ودیالے سر ویلیم سنکلیر میریس کے نام پر تھا لیکن اس کے بعد وشنو نارائن بھاتخنڈے کے نام پر بھاتخنڈے کہل آیا جو آج بھی سنگیت کے کشیتر میں دیش کے اگرنی سنسطانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے پنڈت وشنو دیگمبر پلوسکر بھی پنڈت بھاتخنڈے کے سمکالین تھے انہوں نے بھی سنگیت کو لیپی بد کرنے کا کام کیا تھا لیکن جانتے ہیں کیا ان کا طریقہ جو تھا وہ بہت کٹھن مانا گیا ان کے مقابلے بھاتخنڈے کی لیپیاں بہت آسان سمجھی گئیں پنڈت وشنو نارائن بھاتخنڈے کے پہلے راغوں کو ایک پریوار کی طرح سمجھا جاتا تھا ایک پریوار میں پروش محلہ اور بچوں کی طرح راغوہ کرتے تھے بعد میں پنڈت وشنو نارائن بھاتخنڈے نے ہندوستانی شاستری سنگیت میں تھاٹ کو انٹروڈیوز کیا تھاٹ کو اور انہوں نے تمام شاستری راغوں کو دس تھاٹوں میں بانٹ دیا جو بہت ہی ویگیانک طریقہ تھا سائنٹیفک طریقہ تھا مندر سب تک اور مدی سب تک کے سوروں کے ساتھ میں لگنے والے نشان بھی پنڈت وشنو نارائن بھاتخنڈے کی ہی دین ہے کومل اور تیور سوروں کے ساتھ میں لگنے والے نشان بھی انہی کی دین ہے انیس ستمبر انیس سو چھتیس کو پنڈت وشنو نارائن بھاتخنڈے نے دنیا کو الویدہ کہا انتیم سانس لی نمسکار ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ ہمارے ساتھ ٹویٹر اور سویس بک پہ بھی جوڑ سکتے ہیں